آج کے اس ویڈیو میں ایک سینٹینز سٹرکچر سیکھیں گے اور یہ سینٹینز ہم اکثر اپنی کانورزیشن میں یوز کرتے ہیں ہم اکثر ایسے بولتے ہیں یا سنتے بھی ہیں کہ وہ چلاک ہے اور اتنا زیادہ چلاک ہے کہ مسئلہ چٹکیوں میں سالف کر لیتا ہے منٹوں میں سالف کر لیتا ہے یعنی آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں ایسے بولیں کہ ایسا ہے اور اتنا زیادہ ہے کوئی اچھائی ہو یا کوئی برائی ہو ایسی ہے اتنی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں سو مچ سو دیٹ سو مچ سو دیٹ اب پہلے آپ اپنا سینٹینز بولو گے اس کے بعد سو مچ سو دیٹ بولیں گے اور پھر آگیا آپ کا جو بھی سینٹینز ہے وہ بولیں گے ٹھیک ہے اگزامپل دیکھیں کہ وہ اتنا چلاک تھا اتنا زیادہ چلاک تھا سو مچ سو دیٹ کہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا نا وہ چٹکیوں میں سالف کر لیتا وہ چٹکیوں میں سالف کر سکتا تھا مینٹوں میں سالف کر سکتا تھا یہ وہ اس کلاور سو مچ سو دیٹ اتنا زیادہ کی ہی کود سالف it in a few minutes ایک اور سینٹینز دیکھیں شیئیز اینوسینٹ وہ ماسوم ہے سو مچ سو دیٹ اتنی زیادہ ماسوم ہے شیئی بلیویوز ایویوان کہ وہ سب پر یقین کر لیتی ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے ماسوم ہے شیئیز سیمپل شیئیز اینوسینٹ شیئیز سیمپل شیئیز اینوسینٹ وہ سادہ ہے ماسوم ہے سو مچ سو دیٹ اتنی زیادہ ماسوم اور اتنی زیادہ سادہ ہے شیئی بلیویوز ایویوان کہ وہ سب پر یقین کر لیتی ہے ٹھیک ہے ایک اور سینٹینز دیکھیں ایک اور سینٹینز دیکھیں تسویر جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی سو مچ سو دات اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہا یا میں اس کو دیکھتی ہی رہی تو کوئی بھی چیز کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کوئی بھی پلیس بہت اچھی ہو کوئی بھی فوڈ ہو کوئی کپڑا ہو کچھ بھی whatever اتنا اچھا ہو اتنا زیادہ اچھا ہو اتنا زیادہ آپ کو اچھا لگے اس کے لئے آپ یوز کریں گے سو مچ سو دات اس سے پہلے ایک سینٹینز ہوگا اس کے باہد ایک سینٹینز ہوگا اب آپ کچھ سینٹینز بنایئے پریکٹس کیجئے کیا بہت سینٹینز ہوگا کیا بہت سینٹینز ہوگا